بسم اللہ الرحمن الرحیم جب اس نے پائے کے عالم دین اور بزرگ بیٹھے ہوئے ہوں لیکن آپ کا حکم ہے تو ضرور بات کروں گا مجھے ایک بات کی بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ عقیل بھائی کو ہم نے کھو دیا تھا تقریبا لیکن کل مجھ کو اس بات کا یقین دلائے گیا ہے کہ عقیل بھائی پھر دوبارہ واپس آگئے ہیں اور انشاءاللہ ہماری ان تمام محفلوں کی جان رہے گی کیونکہ ایسی شخصیات کی ہم کو بہت سا ضبعت ہے زیادہ تو بات نہیں کروں گا میں لیکن ایک بات یہ کہوں گا کہ یہ نہیں لگتا کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتا ہو اگر حضرت علی کی شان میں ان کے شاہین شان اگر الفاظ نہ کہنا تو دور کی بات ہے اگر آپ کے تعلق سے اگر کوئی کمزور بات کہتا ہے مجھے اس کے مسلمان ہونے کو برسخت شباہ کیونکہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے یہ جو تفریق اور یہ جو آپس کی جو رنجشیں ہیں یہ ہم لوگوں کو پتہ نہیں کہاں لے گئی ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ہمارا آپ کون ہوتے ہیں جو آپ کی بڑائی کو اس طرح سے بیانگ فرما کر پائیں جبکہ خود حضرت علی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک کام آپ نے جو کیا وہ اس بات کی جیتی جاگتی ایک دلیل ہے کہ آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہ پر جتنا اتمنان اور اعتماد اور جو کچھ آپ نے تعلیمات دی تھی جتنا یقین اس کے تھا وہ کسی اور قبر نہیں تھا مرنہ کیا وجہ تھی کہ آپ حضرت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں ہوں اور آپ حضرت علی کو حکم دیں کہ آپ اس جگہ لے ٹو بری جگہ ہیں یہ مقام کسی اور کر نہیں ہو سکتا اور کوئی بھی مسلمان ان تمام چیزوں سے انکام نہیں کر سکتا میں ایک بات یہ ارز کروں کہ اس وقت جو آپ نے جو یہ قدم اٹھایا ہے یہ ملک و ملت کے لیے بہت ہی ضروری تھا ہم آپس میں بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کی غلطیاں تلاش کریں اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب مل کر خاص طریقے سے ملک محول کے کو اگر متنظر رکھیں تو اس میں ہمارا سب کا یہ فرض ہوتا ہے کہ آپ اس کے تمام جتنے بھی اختلافات ہیں ان کو دور کر کے کم از کم ایک پوائنٹ کے اوپر تو ہم اکھٹا ہو سکتے ہیں اور یہ تیہ کر کے اٹھیں کہ ہم جب آج یہاں سے اٹھیں گے تو بلا تفریق ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ ہمارا ہر بچہ تعلیم یافتہ ہو کیونکہ اگر اس پورے محول کے اندر اگر ہم کوئی کوئی چیز ہمارا ساتھ دے سکتی ہے اور کسی چیز سے مقابلہ کر سکتے ہیں جو ہمارے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی اور انسانیت کے لیے بہتر ہو وہ صرف تعلیم ہیں اور ہم تعلیم میں اس وقت سب سے زیادہ کمزور ہیں پورے ملک میں اگر مسلمان کو دیکھا جائے تو اس میں یہ فرق کرنا مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے کہ کون شیعہ ہے کون سنی ہے مسلمان تعلیم کے اندر most backward ہے اور یہ وہ قوم ہے جس کو پہلی تعلیم اقرح کی دی گئی ہے تو آئیے آج اقیل بھائی کی سرپستی کے اندر اور بزرگان ندین جو ہمارے بیٹھوں کی سرپستی کے اندر ہم یہ عادہ کریں کہ ہم کسی بھی حالت میں کچھ بھی ہو جائے بچوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے تعلیم کے لیے بلا تفریق اس بات کی کوشش کریں گے کہ ہم میں سے ہر بچہ each one teach one کے حساب سے سب کو تعلیم دلا دیں اور اس کے لیے ہر طرح سے جو بھی کام ہو سکتا ہو ہم اس پر کریں میں سمجھتا ہوں اگر ہمارے لیے آج یہ اتنا ہی میسے چلے جائے شاید ہم حضاری کرم اللہ جو کو صحیح خراج عقیدت دیں گے وآخرتہ اللہ علیہمدللہ ربین اللہ